سارے عالم پہ وہ احسان کیے بیٹھے ہیں جو ہے مفلس انہیں سلطان کیے بیٹھے ہیں جو ہے مفلس انہیں سلطان کیے بیٹھے ہیں موجزہ دیکھے کے پوجہل نے گھبرا کے کہا موجزہ دیکھے کے پوجہل نے گھبرا کے کہا موجزہ دیکھے کے پوجہل نے گھبرا کے کہا ارے یہ تو کنکر کو مسلمان کیے بیٹھے ہیں یہ تو کنکر کو مسلمان کیے بیٹھے ہیں جس کا سینہ بھی بڑا مضبوط ہو اور جس کی آواز بھی بہت بلند ہو اور اسے نعرہ بھی آتو کوئی ایسا غلام ہے حضور کا اس نحفی میں جو ایک نعرہ لگائے ہاتھوں کو اٹھا کے یار رسول اللہ آئے ہائے آئے ہائے 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 ایک بار میرا دل کہتا ہے یہ شرف بھی صرف ہمیں کیا کہہ رہی ہے اور کیا بات ہے موجزہ دیکھ کے بوجیل نے گھبرا کے کہا موجزہ دیکھ کے بوجیل نے گھبرا کے کہا موجزہ دیکھ کے بوجیل نے گھبرا کے کہا یہ تو کنکر کو مسلمان کیے بیٹھے ہیں یہ تو کنکر کو مسلمان کیے بیٹھے ہیں ہم لوگ روز الحمدللہ حضرت حسان ابن ثابت کی سور نتزا کرتے ہیں حضرت علامہ مولانا حسن رضا تحرس ہر بڑے شاہد ہیں بہت سارے دوست احباب ممبر بیٹھے ہیں جو حضور کی نات پڑھتے ہیں ان سب کو یہ سادس ایک شرف یہ تو کنکر کو مسلمان کیے یہ تو کنکر کو مسلمان کیے پڑھو نا بھائی یہ تو کنکر کو مسلمان کیے بیٹھے ہیں نام لیتے ہیں فیرشتے بھی عدب سے ان کا نام لیتے ہیں فیرشتے بھی عدب سے ملکا نام لیتے ہیں فیرشتے بھی عدب سے ملکا کم وہ حضرت حسان کیے بیٹھے ہیں کم وہ حضرت حسان کیے بیٹھے ہیں کم وہ حضرت حسان کیے بیٹھے ہیں اللہ حو اکبر یہ دیکھو چھوٹا سب اچھا ہے کتنی کم عمر ہے اے بیٹے بیٹا بیٹا ایک منٹ میرے بیٹے کدھر ہو نیشانیں چوک گئے سب نشان باقی ہے شکار گاہ میں خالی مچان باقی ہے پھر ایک بچے نے لاشوں کی دھیر پر چڑ کر یہ کہہ دیا کہ ابھی خاندان باقی ہے آئے 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 ہاں سارے عالم پہ وہ حسان کیے بیٹھے ہیں سارے عالم پہ وہ حسان کیے بیٹھے ہیں سارے عالم پہ وہ حسان کیے بیٹھے ہیں حضرت خواجہ موئی کو میرے آگا مولا سرکار غریب نماز کی چھٹی غریب نماز کو کسی اور نے نہیں میرے حضور نے ہندوستان عطا کی اب سنیئے ایک شیر سناتا ہوں اور غریب نماز کے ملک میں رہتے ہیں آپ الحمدللہ حرب اللہ علمین ان کے در کا صدقہ کھاتے ہیں ایک شیر میں پڑھ کے دکھاتا ہوں اور پھر آپ دیوانے غریب نماز بن کے سن کے دکھائیے گا حضرت خاجہ موئی کو میرے آقا مولا حضرت خاجہ موئی کو میرے آقا مولا حضرت خاجہ موئی کو میرے آقا مولا پورے بھارت کا نگہبان کیے پیٹھے 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 پورے بھارت کا نگہبان کیا پیٹھے پورے بھارت کا نگہبان کیا پیٹھے مشورہ دوسرا مصرہ حضرت پر سمجھے مشورہ دیئے سن لیجیے صحیح بتا رہا ہوں مدھا جائے گا مشورہ وہ بلکل صحیح مشورہ ہے بلکل صحیح مشورہ ہے کیا؟ مشورہ میرا یہی ہے وہ کی چھوچا جائیں 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 جن کو جن نات پریشان کیے بیٹھے ہیں جن کو جن نات پریشان کیے بیٹھے ہیں جن کو جن نات پریشان کیے جواب دیں جواب دیں یا غاؤس ماشاءاللہ اب ایک نعرہ اور لگا لیجئے فیضان سرکار مخدم سمنہ مسلک عالی حضرت عرص سعید ملت مختار بھائی ریکارڈ کیجئے ایک نعرہ اور لگائیے اور کسی غلام کا ہاتھ نیچے نعرہ بلند کر کے لگائیے اور جتنی طاقت ہے اتنی بلند آواز سے لگائیے ہاتھوں کو اٹھا کے لگائیے عشق محبت عشق محبت کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے بلند آواز سے عشق محبت عشق محبت اب دیکھئے ایک شئے سیکڑوں مفتی نہیں کر سکے مل کر اب تک سیکڑوں سیکڑوں مفتی نہیں کر سکے مل کر اب تک سیکڑوں مفتی نہیں کر سکے مل کر اب تک ارے جو پر اہلی کے رضا خان کیے نعرے تکبیر نعرے رسالت فیضان تیغ علی شائر اسلام محمد علی فہزی صاحب قبلہ اندلی پہ گلشن باغ رسالت تو تئی نغمہ ترنم حسان الہن شائر اسلام محمد علی فہزی صاحب قبلہ وائز شیری مقال مقرر بے مثال خطیب زیشان حضرت علامہ مولانا سید شباد حسین صاحب قبلہ حضور معصوم ملک معدن جود و حکمت سرکار معصوم صاحب قبلہ سبحان اللہ دل کو بڑا سکن ملتا ہے اور پھر تو سننی مچل جاتا ہے جیسے آپ بھی مچل گئے تھے ایک بار اور پہ دو میرے بڑوں کا حکم ہے آپ کی اجازت ہے اجازت ہے اجازت ہے دوسرا ایک بار اور ہاتھوں کو اٹھا کے پتر آواز سے اس کو محبت سیکڑوں مفتی نہیں کر سکے مل کر اب تک سیکڑوں مفتی نہیں کر سکے مل کر اب تک جو برہلی کے رضا خان کیے بیٹھے ہیں جو برہلی کے رضا خان کیے سامنے سے بھول مت لکھو جو برہلی کے رضا خان کیے بیٹھے ہیں جو برہلی کے رضا خان کیے ایک نعرہ اور ہے اور لگانا ہے اور دلو جان سے لگانا ہے بستی بستی قریہ قریہ سبحان اللہ سلح کلی سے تعلق نہیں رکھیں سننی سلح کلی سے تعلق نہیں رکھیں سننی سلح کلی سے تعلق نہیں رکھیں سننی ارے فخر اظہر یہی اعلان کیے بیٹھے ہیں فخر اظہر یہی اعلان کیے بیٹھے ہیں فخر اظہر یہی اعلان کیے بیٹھے ہیں فخر قضی ہر یہی اعلان کیے پاں پیٹھے ہیں محمد علیہ وآلہ کہیں سے ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ ہم میرا پور میں ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بریلی شریف کا اُرسو ہو رہا ہے سبحان اللہ عشق محبت عشق محبت قبر کی مٹی اُنھیں کھا نہیں سکتی گو ہے قبر کی مٹی اُنھیں کھا نہیں سکتی گو ہے دل میں محفوظ جو قرآن کیے بیٹھے ہیں دل میں محفوظ جو قرآن کیے بیٹھے ہیں